وزیر علی حسن مراد علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے عزت نفس کو مجرور کیے بغیر ان کو گھر بیٹھے نہ کسی لائن میں لگنا پڑے نہ کہیں پہ کسی کو منت سماجات کرنی پڑے ان کو وہ پیسے مل گئے پچھلے سال ہم نے دو ہزار روپے پر فیملی اور ہم نے کہا تھا کہ فیملیز کا بھی ہو میں اپنے ٹیٹیل دوں گا اس سال مہنگہی آسمان کچھ ہو رہی ہے سب کو پتا ہے سب اس سے افیکٹ ہوئے ہوئے اور جو غریب سے غریب تہر ہے وہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہوئے تو ہم نے اس کو پیشن ہزار رکھتے ہوئے پانچ ہزار روپے پر الیجیبل فیملی کا ہم نے ایک سکیم بنائی ہے ٹوٹل جو بی آئی ایس پی سکور ہے بی آئی ایس پی ریٹنگز بناتی ہے جس کا سکور ون ہوتا ہے وہ غریب ترین ہوتا ہے جس کا سکور ہنڈڈ ہوتا ہے وہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے تو ہم نے پینتیس پی ایم ٹی جو ان کا ہوتا ہے اس سکور اس تک یہ رکھا ہے اور اس میں چوالیس لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو چوراسی خاندان چوالیس لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو چوراسی خاندان مستفید ہوں گے اور یہ تقریباً سوبہ سندھ کا ساٹھ فی لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے پانچ ازار روپے پر فیملی دیا جا رہا ہے ٹوٹل سکیم بائیس ارب روپے سے زیادہ کی ہے اس میں کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہوگا یہ سارا اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جائے گا بڑا ٹرانسپرنٹلی جائے گا اور پچھلے سال بھی ہم نے جب یہ کیا تھا تو ہمیں کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے پیسے روک لیے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہم سکیم دے رہے ہیں اس سال اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں ایون ایدروائیس لیکن رمضان میں خاص طور پر یہ بہمالی ہے تھوڑا سا سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے ہورڈنگ ہو جاتی ہے یہ حکومت نہیں کرتی ہے ہاں حکومت کا کام ایسے کنٹرول کرنا جیسے حکومت کا کام ہے لائن آرٹر مینٹین کرنا لیکن شور کو آپ اس سے یا ایک کریمنل کو آپ بریوں زمانی کرسکتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے اس لئے چوروں کو چھوڑ دو جن کو کچھ نہ کہو اسی طریقے سے حکومت کا کام ہے کہ یہ ہورڈنگ نہ ہونے دینا مہنگائی نہ ہونے دینا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیں گے ان کے لئے تو اجازت ہے تو ان کو میں بان بھی کرنا چاہتا ہوں کل میں نے ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ لی تھی اس کے بعد سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے رمضان پرائس کنٹرول اور انٹی ہورڈنگ ایکشن پلان ہم نے بنایا ہے اس سال کے لئے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان میں ہم نے ایک لاو پاس کیا تھا انٹی ہورڈنگ کا پہلے آرڈننس لائے تھے پھر اس کو قانون کی شکلی دی تھی اس میں ہم نے ورک فورس بھی بڑھائی تھی اس سال بھی پچھلے سال کی ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور جہاں اس میں خامیہ رہ گئی تھی ان کو پیشے نظر ہم ایک انٹی ہورڈنگ مہم کل سے شروع ہو گئی ہے اور اس کو میں خود مانٹر کروں گا ہم نے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کو بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ وہ پرائس اور آپ نے دیکھو آگئے کہ پرائس فکسیشن جو تھی اس کی رینیو کر کے ہم نے سارے نوٹفیکیشنز نکالیں پانچ مارچ کو اور انشاءاللہ آج یا کل سے آج نہیں ہوا ہم اخباروں میں اشتہارات بھی دیں گے تاکہ لوگ کو جو ہورڈرز ہیں یا جو قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں ان کو پتا چلے کہ اس کی سزا کیا کیا ہے اور وہ سزائیں ملیں گی اور اگر ایڈمنسٹریشن اس پہ کابو نہیں پاسکے گی تو ایڈمنسٹریشن کو سزا ملے گی تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں خاص طور پہ ویسے تو عموماً یہ حکومت کا کام ہے ہمیشہ ہونا چاہیے کہ پرائیس کنٹرول رکھیں جو نوٹفائٹ پرائیسز ہیں اس پہ چیزیں عوام کو میسر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہورڈرز ہیں ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے اور یہ مہم ہم نے جب یہ لاؤ پاس کیا تھا ایڈ کے غالباً آگسٹ میں تھا آگسٹ میں لاؤ پاس کر دیا تھا اور مجھے یہ خوشی ہے اور مجھے کیٹیک گورنمنٹ نے بتایا بھی چیف منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس قانون کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے کافی ہورڈرز کے خلاف ایکشن لیے تو وہ ایکشن ہم کنٹنیو کریں گے بلکہ اس کو اور تیز کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی سامنا نہ کرنا پڑے رمضان شریف میں تیسری چیز رمضان شریف میں خاص طور پر ویسے عموماً اور ابھی میں پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی دوستوں سے جب انفارملی بات کر رہا تھا تو سب نے لاؤ این آرڈر کی بات کی اور میں پورا کاغنیزنٹ ہوں کہ جی لاؤ این آرڈر کی سیچویشن تسلی بکش نہیں ہے نہ شہروں میں ہے نہ ہمارے کچھے کے علاقوں میں ہے جہاں پہ کڈنیپنگز بہت زیادہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں ریکاوریز بھی مجھے بتا رہے ہیں لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں پرفارمنس سے نہ شہروں میں پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں نہ ہماری دہی علاقوں میں خاص طور پر کچھے کے علاقے میں سیٹسفائیڈ ہوں اس سلسلے میں میں دو میٹنگز پہلی میٹنگ میری لاؤ این آرڈر کے حوالے سے ہی تھی جب میں نے چیف منسٹر کا اوت لے کے پہلی میٹنگ کی تھی وہ حوالے سے ہی تھی کچھ چینجز ضرور ایڈمنسٹریشن اور پولیس میں لائی جائیں گی اس سلسلے میں میں سلا مشورے کر رہا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے اور وہ کچھ دنوں میں ہو جائیں گی چینجز لائی جائیں تاکہ ایسی ٹیم کے ساتھ جو ڈیلیور کر سکے اس کے ساتھ جائیں میں اپنی کابینہ کی تشکیل کا بھی فائنلائز کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں کابینہ کی بھی تشکیل دی جائیں گے تاکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے لوگوں کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکوں جیسے جتنا ہم نے پہلے کی تھے آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی ٹھیک ہے تنقید تو میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں اس لئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے میڈیا چاہے ہمارے اسیمیلیس کے در اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی تو ہم تو سبجھیں کہ سب ٹھیک ٹاک چل رہا ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایک آئیڈیل ورلڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے دنیا میں تو ٹھیک ٹھاک سب نہیں چل رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں جو واقعی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط بیانی کہیں کرتے ہیں لیکن نون ایشوز کو کبھی کبھی اتنا ہم آگے لے آتے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں ہم سارے اپنی ایفورٹس اتنی ڈال دیتے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان نون ایشوز کی طرف نہ آئیں ایکچول ایشوز کو ضرور ہائلائٹ کریں ہمیں بتائیں ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کو درست فرمائیں چیزوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس مشکل مرحلے میں سے اس وقت گزر رہا ہے فیڈل گورنمنٹ بن گئی ہے ابھی فیڈل گورنمنٹ بھی پرائی منسٹس آب ہے کیابنٹ انہوں نے ابھی نہیں تشکیل دی میرے خیال ہے وہ بھی میں نے سنا یہ کہیں دو دن میں کیابنٹ تشکیل دے دی جائے گی کل انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پیشلی کے نمبرز اوپن ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ویسے تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے تو واضح اکثریت سے آصف علی زرداری صاحب کل انشاءاللہ تعالی منتخب ہو جائیں گے پرسوں اتوار کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریبے حلب پرداری بھی سکیجول ہو گئی ہے صدر پاکستان کی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے تو میرے ہے رب کی دعا سے رب کی رضا سے انشاءاللہ تعالی اتوار کو آصف علی زرداری صاحب بھی اوت لے لیں گے اس کے بعد فیڈل کیابنٹ اور سندھ کیابنٹ بھی بن جائے گی اور بلوستان کیابرن بھی بن جائے گی اس پورے ملک میں حکومت کی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور پھر اس حکومت نے چاہے وہ وفاق کی ہو چاہے صوبوں کی حکومتیں ہو انہیں ڈیلیور کرنا ہے انہیں اس مشکل سے اس ملک کو نکالنا ہے اور ایک صحیح راستہ دینا ہے میں ایک کام کروں گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیونکہ میرے پاس ابھی تک انفرمیشن منسٹر نہیں ہے پاس پہ مرتضی وحاب نے یہ کام سنبھالا ہے دو یہ میر ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے میں درخواست کروں گا کہ بغیر درخواہ کے میں مرتضی سے کہوں گا وہ کر لیں میرا سوال سنگی ہے کہ دیکھیں اب ماشاءاللہ آپ کا چوتھا چلیئے بکول آگے کی چوتھا چلیئے دیکھیں اسی طرح رمضان آتا ہے اسی طرح آپ پہ جلاب کرتے ہیں اسی طرح جو وہ سختے دائیار جاری ہوتی ہے سرکلر سلوٹی پہ سکتا ہے لیکن صرف مازد کے ساتھ عمل درامت نہیں ہوتی ہے کراچی میں تھوڑی بہت نمائشی تصیریں بھی ہمیں نظر آجاتی ہیں افترانگی لیکن پیورلی جو ہے نا آپ اگر انٹیریل پہ دیکھیں کہیں وہ چھوٹے بڑے دیاتی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بالکل انکیومیٹیشن کہیں پہ نظر نہیں آتی تو کسی افتر کو بھی نشانے پر بنائیں گے کاروائی نہ کرنے پہ یا گھر میں سوئے رہنے پہ دوسرا سلوٹی ایک ہی کر لو یار دو دفعی میری ایک بیٹی جو ہے کل قطر لیا ہے ہزر آباد میں ہمارا جب تنجید آئی ہزر آباد تو یہ آج عورتوں کا عالمی دنگی ہے پچھلے سال اتنا مشہوری نام بچی تھی جس کا بھی ایک ویڈیو بھی آئی سی جس میں آپ سرین سان سے اسی چندگی تھی کوئی اقرار کرنے دی کہ مجھے کس نے بارا ہے کوئی اس طرح کا بیٹیوں کے لیے بھی مارول آپ اہزر آباد میں مستلگاہ بنا ہوا ہے کوئی ایسے ابداعات اکھائیں گے کہ یہ سام خواہ کیا دوبارہ نام بھی امید اہلے تو آپ نے مجھے نراز کر دیا میں بنا کلیرلی کہوں میں آپ لنٹے میں بھی تھوڑا سا پلنٹ ہوں آپ تو اتنا ہو گئے آپ لوگ اتنی مجھے کہے چکے کہ میں امیون ہو گیا ہوں انٹیریئر نہیں کہا کرو یار انٹیریئر نہیں کہا کرو یار کتنی بار سمجھائے میں تو اور دوستوں کو سمجھاتا ہوں آپ بھی نہیں سمجھو گے تو پھر آگے اور کوئی کیسے سمجھے گا انٹیریئر کوئی نہیں سندھ کوئی ایکسٹیریئر نہیں ہے پورا سندھ ہے اور چاہے کراچی ہو چاہے سندھ کا بکیا ایسا ہو رورل ایریاز ہو اس وقت اور اگر کوئی افسر اگر کوئی شخص حکومت کی ان پالیسیز پہ جو لوگوں کے فائدے کیلئے ہو عمل درامت نہیں کرتا اس کو ضرور سزا بھی لے گی کوئی اپنے آپ کو امیون نہ سمجھے تو یہ آپ کو آپ سے زیادہ میں سندھ کے لوگوں کا جواب دے ہوں اور آپ نے سوال کیا تو آپ بھی ریپریزنٹ سندھ کے لوگوں کی احساسات کو کر رہے ہیں اس وقت اور میں تو ووٹ لے کے آیا ہوں مجھے پتا ہے دوسرہ آپ نے کہا بہت افسوسناک واقعہ ہوا اس پہ دل بہت دکھا ہے اور آپ نے پریس کانفرن سے پہلے بھی بات کی تھی یہ آپ کے شہر سے تعلق ہے اس فیملی کا اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور جیسے آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی کہ پیچھے کوئی اور تو اس کے ساتھ نہیں ہے وہ جو جنونی تھا اس کے تو اپنے آپ کو مار دیا لیکن کوئی اور تو نہیں اس کے پیچھے اس کے پوری ریسٹیگیٹ کریں گے اور یہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کا تحفظ کرے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کی بھی یہی ٹیچنگز ہیں ہمیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہوں میں ہماری کوشش ہی رہے گی ہم امیریٹلی شروع کریں گے نہ صرف این ایف سی بلکہ ہم نے پروینشل فینانس کمیشن بھی یہ میئر صاحب مجھے روز کہتے ہیں اب اسیمبلیاں بن گئی اس لیے کہ اس کی تشکیل نہیں دی جا سک رہی تھی جب اسیمبلیاں تھی تو لوکل گورمنٹس نہیں تھی تو پروینشل فینانس کمیشن تشکیل نہیں ہو سکتا تھا لوکل گورمنٹس بنی تو اسیمبلیاں ختم ہوگی کچھ دنوں بعد اب نیا سٹارٹ ہے اور انشاءاللہ جو قانون کے مطابق میں مہینہ ہوتا ہے سکس منٹس کے اندر کمپیٹ کرنا مہینہ ہوتا ہے نوٹفائی کرنے کا وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم نوٹفائی کر کے پی ایف سی بھی بنائیں گے اور پی ایف سی کا جو قانونی طور پر اچھی مہینے میں یہ ہمارے قانون میں بڑی اچھی چیزیں بہت ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں دونوں چیزیں گر میں ایک سوال کا جاؤں بھی وہ وہ کرنے این ایف سی کے لیے فیڈل گورنمنٹ سے ہم ضرور امیریٹلی کانٹیک کریں گے سب سے پہلے تو نیشنل فائنائنس کمیشن بنانا ہوگا پرائیم منسٹر نے اس میں بھی آئین میں دیا ہوا ہے کہ کتنے عرصے میں بنانا ہوگا پرائیم منسٹر آپ سے ضرور کریں گے اور میننگ فل باتیں ہو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فیڈل فائنائنس منسٹر اپوائنٹ ہو جائیں اور ہم میں امیریٹلی اس سے جو ہے کانٹیک کروں گا فور این ایف سی باری باری سکتی باری باری دو تو چاندی شاہ صاحب آپ نے رسطہ سکتی سکتی باتیں کی شاہ صاحب آپ نے رسطہ سکتی باتیں کی ایک آپ نے جاہر سیبنٹی سے لے کے جب بھی پاکستان ایلیکشن ملیئے سندھ کے لوگ نے پاکستان مصفیل گورد دیا ہے دوسری بات آپ نے کی کہ چوتھا ایڈیور ہے جو کنٹینیو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سندھ کے سال فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو جو رمضان میں پانچ ہزار کے مستقے ہیں تو جو رمضان مسامہ نہیں دے سکتے ہیں آپ سندھتے ہیں جو پارٹی کو 53 years سندھ کے لوگ بھوٹ دے اگر اس کو 60% خاندہ رمضان شریف پانچ ہزار دیا راشن دے سکتے ہیں کیا آزار سلطہ نہیں یہ آپ کے لئے دیکھیں دو دو ایک تو آپ نے وہی چیزیں کیوں ریپیٹ کرتے ہو یار جو میں نے کہا مجھے ہی بتا دیا خیر بلکل یہ سب کے لئے تشفیش کی بات ہے اور آپ کا جو پروگرام دو ہزار آٹھ میں شروع کیے گیا تھا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہوئی اسی وجہ سے تھا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں سوشل پروٹیکشن سکیمز چلتی ہیں اور بہت سپورٹ آپ کو چاہیے آپ کیسے مینج کریں گے اور یہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو بہتر کرنے کے لئے جو مستحق ہے اسلام میں موجود ہے زکاة کا سسٹم تو پھر تو آپ کہیں کہ زکاة نہیں ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا میں خمقہ اسلامی طرف لے جائے گی تو یہ بری سکیم نہیں ہے سوشل پروٹیکشن نیٹس پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو صدر آسلی زردانی نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ویشن پر بنایا تھا وہ انٹرنیشنل ریکنلائز ہے تو سوال آپ کہیں یہ کیوں ہے میں وہی بتا رہا کہ یہ سوشل پروٹیکشن نیٹس تو اسلام میں بھی جو زکاة کا سسٹم ہوئی زمزم کو کرنے ہوگی آپ آج شبکت چلے پوچھ چلے پوچھ چلے بہت دیر سے آت اٹھا رہے ریڈ ٹی شر میں نام نہیں جالتا جی چان کیسے آپ جی 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 پوچھ بہت جی 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 ثق مجھ پت آہ اکتوبر مہ یہ ریٹ رہ ہوئے تھے اکتوبر کے اندر ریٹ تے ہوئے تھے اور کمیشنر سے میں نے پوچھا تھا سلا مشورے سے تے ہوئے تھے اور اکتوبر سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی بڑی چینج نہیں آیا یہ وہ جو انپوٹس ہوتی ہیں نا انپوٹس جو ہوتی ہیں کہ جی تیل کا پرائز ڈالر کا پرائز ہیں جو چیزیں اس میں استحقام رہا ہے تو اس وجہ سے پرائیسز چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید خیر اس کو چھوڑیں تو پرائیسز ہوئی ہیں تو ہم ان سے صلاح مشورہ آریک سے کیا جاتا ہے ہر سٹیک اوڈر سے کیا جاتا ہے ہاں جو میں نے کہا میں کسی کو الزام نہیں دے رہا لیکن جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا کہ حکومت کا کام ہے لائن آرڈر کرنا بھال آپ حکومت کو ذمہ دار ضرور ٹھیرائے لیکن اگر کوئی کرمنل کرائیم کرتے تو اس کو مستثنہ نہیں کر سکتے تو اس میں میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا ہوں اگر کوئی قانون کو یعنی یہ جیسے میں نے کہنا قیمتوں کو برکر آٹھنا حکومت کا کام ہے لیکن اگر اس میں کوئی بیجا فائدہ اٹھاتا ہے اللیگل فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو بھی سوٹ آٹ کرنا حکومت کا ہی کام ہے کہ اس سے تقیقیر پنجاد کام ہے جو ہے جو ہے جیو ہے جو ہے great موسیقی 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 اچھے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ابن عمان کی صورتیات کو پرکول کرنا امت کے کام ہے لیکن آرہ روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹریٹ کرائم کی اندر لاریف کا بھی ایک قتل ہوا ہے اب پھر تہار کاؤن نے بھی ایک قتل ہوا ہے وہ روزانہ بھی بنیادہ سٹریٹ کرائم کی اندر قتل ہو رہے ہیں لیکن مجھے قاتل جو ہے پھر آپ نے جو ایک پرام شروع کرنا تھا جو کیمرے لگانے کا وہ بھی اتبا کا شکار ہے ابن عمان کی صورتیات کے اندر وہ بولتے ہیں کہ جو پلیس ہے میں دیکھیں کہ کسی بھی شاہر میں اندر جو اٹھائیں پرکول 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 کی کیمرے کا سمجھے ہو رہے ہیں وہ بہت سبا بڑا اتبا کا شکارت چلتا جا رہے ہیں یہ یہ صورتیات میں بتا رہتا ہوں لیکن امنو آوان کی صورت پال تو میں نے خود کہا کہ میں اس سے سیٹسپائیڈ نہیں ہوں اتمنان بکش نہیں ہے قرائم بڑھ گیا اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ ٹیم ایک بنانے کے لیے میں سراب مشورے جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جلد چینج کریں گے ٹیم میں یہ نہیں چاہتا کہ میں انگریز میں کہتا ہے نیجو کے ایکشن ہو اور میں چار ٹرانسفر آج کر دوں اور پتہ چلے کہ جی صحیح بندہ نہیں لگایا ادھر اور پھر تین بعد یا ہفتے بعد کسی کو پھر ٹرانسفر کرنا پڑے تو کوشش یہی ہے میری کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے اور ضرور چیف منسٹر اکیلا کام نہیں کرتا اپنی کابینہ کے سلام مشورے سے کام کرتے اور انشاءاللہ کابینہ جیسی فارم ہو جاتی ہے تو ہم وہ سٹیپس لیں گے انتظامی چینجز جو کرنی ہے ہم نے اس سلسلے میں آپ نے بعد کی سیف سٹی یا کیمراز والی یہ میں آپ کو چلیں آپ نے سوال کر دیا کل رات کو میں نے وہ سمری میرے پاس آئی تھی فائی پوائنٹری بلین جو غالباً ہے پانچ اشاریہ تین ارب روپے کا جو اس کا فیز ون ہے اس کی میں نے کل رات کو یہ اپروف کیا یہ سارا پروسس ہو کے جیسی میرے پاس پہنچی تھی میرے پاس دو دن پہلے پہنچی تھی مجھے تھوڑی سی لو کی انپوٹ چاہیے تھی اس میں کل کونسی تاریک تھی ساتھ پانچ تاریک کو ارجنی میرے پاس پہنچی تھی اور میں نے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ ایک دن یا دو دن کے اندر اس پہ اپینین دیں اپنی 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 اپنین آگئے کل میں نے وہ اپروف کر دیے انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گی کہ جلدی اپریمنٹ ہوگی آجیہ جمالی پائی پایٹی بلین 5.3 بھی ایسا فیصلہ کوئی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی پروسس میں ضرور چیزیں تھی اور مشتقہ مفادتی کانسل میں تو یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا جاتا مجھے یاد پڑتا ہے لیکن میں پھر بھی ریویو کرلوں گا لیکن کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا ڈسکسن ضرور تھی جبار ناصر صاحب جس کا نام نہیں رہی ہے عبدالجبار ناصر صاحب اس کے بعد میں جبار ناصر صاحب بلے کریں یہ میں اکرم کبھی یہ بنازدہ ہو ایسا کبھی نہیں ہوں ایسا کبھی نہیں ہوں ایسا کبھی نہیں دیتے ہیں ایسا کبھی بفاق کی طرف سے بھی اس صبح کی طرف سے بھی جو بھی اندار کا انام ہوتا ہے وہ اس کا انحصار بلعظیر انکم سکو